السلام علیکم میں عجب فرشی کولار آپ کو پھر سے ایک تاریخی عمارت کے اوپر کچھ مضمون لے کر آیا ہوں آج کل ٹپو سلطان جہنتی کے اوپر ہمارے نوجوان سارے کرناٹک میں پھر جوش سے منانے کے لئے حکومت کرناٹک کو عامدہ کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف میں انہیں ٹپو کمیٹیوں جتنے بھی کرناٹک میں ہیں میں ان سے یہ بات کہنا چھتا ہوں کہ حضرت ٹپو سلطان کا جو تاریخی اسلاح خانہ جو سیرنگا پٹن ریلیشٹیشنز کے بلکل خریب واقعہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ معلومات بتانا چاہتا ہوں وہاں کے گاؤں والوں اس تاریخی اسلاح خانے کے اوپر کیا کہتے ہیں تو سنیے ایک طرف ریاستی حکومت شیرہ محسور حضرت ٹپو سلطان رضی اللہ عنہ کی جائنتی تخریبات بڑے پیمانے پر منانے کے لئے کوشہ ہے تو دوسری طرف فرخہ پرستوں کی طرف سے ان تخریبات کی مخالفت کی آر میں شہید وطن کی کردار کشی میں کوئی قصر نہ ہی رکھی جاری ہے اسی صورتحال میں یک کربناک منظر یہ سامنا ہے کہ ریاستی حکومت جہاں سیاسی فائدے کے لئے ٹپو سلطان جائنتی منانے کی زد پر اڑی ہے تو بی جے پی بھی سیاسی فائدے کے لئے ہی اس کی مخالفت پر مزد ہے لیکن جائنتی احتمام پر کڑوڑوں روپے صرف کرنے پر آمدہ حکومت کو ٹپو سلطان شہید کی یادگار یادگاروں کی حفاظت پر کچھ روپے خرج کرنے کا شاید کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا گزشتہ سال کوئی طویل تناظر عدالت کی مداخلت کے بعد سریانگا پٹن میں واقعہ ٹپو سلطان شہید کے اسلاح خانے کو چودہ کروڑ روپیوں کی لاغت سے منتخل کیا گیا تھا تاکہ بینگنور اور محصور کے درمیان ریلوے لین کی ڈبلنگ کی جا سریانگا پٹن ریلوے شہید سے بلکل خریب واقعہ تاریخ اسلاح خانہ ہے اب وہ پیشاب خانے میں تبدیل ہو چکا ہے وہ جھاڑیوں کے اندر جھاڑیوں کے بیچ میں گھیرے ہونے کے سبب سے اس اسلاح خانے کو کچھ شراب خانے میں پیشاب خانے میں جوہ خانے میں تبدیل کر چکا ہے تو وہاں کے ایک مخامی توریش گائیڈ انور پاشا کہتے ہیں کہ ابتدا میں جب اسلاح خانے کے منتخل کی گئی تو اس کے آس پاس کسی جنہ نہیں دیا جاتا تھا لیکن رفتہ رفتہ احکام کی توجہ کم ہوتی گئی اور تاریخ اسلاح خانہ خانونی سرگر رمیوں کے اڈے میں تبدیل ہو گیا یہ مشورہ دیا گیا کہ اس کی نگرانی کے لیے سیکورٹی گارڈز متعین کیے جائیں اور رات کے وقت اس کو بند کر دیا جائے محکم آسارہ خدیمہ کے ڈریکٹر ٹی ایس وینٹیش نے اطراف کیا کہ اس سلسلے میں انہیں کچھ ارض خبر شکایت محصول ہوئی تھی محکم کی طرف سے اس کی اسلاح خانے کی نگرانی کیلئے سیکورٹی عملے کو تائینات کرنے پر گیا گیا تھا اس لئے خانے کو تاریخی ورسلے کا حصہ خرار دیتے ہوئے جلد ہی جا بچا تختیاں نصب کر دی کی جائیں اسلاح خانہ اٹھارویں سدی میں ٹپوس سلطان کی انگریزوں سے جنگ کے دوران اسلاح کو زخیرہ کرنے یعنی بارود کو جمع کرنے کے لئے تعمیر کیا گیا تھا اس تعمیرات چوڑائی پر مشتمل ہے یہ دھانچا کی پوری وزنی 900 ٹن وزنی ہے اس کی دیوار ہر طرف سے چار فٹ چوڑی ہے بنگلور اور محصور الوے لائن کی ڈبلنگ کے لئے گزشتہ سال اسلاح خانے کے اس کے اصلی مقام سے پانسو میٹر دوری پر بنایا گیا تھا ہٹا کس کس جگہوں پر کتنی دے کتنے پیسے خرش کر رہے وہ اپنے خیالات ہیں حکومت کے لیکن میں کرنا ڈگا حکومت سے اور ٹپو کمیٹیوں سے اور وقف بورٹ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی تاریخی جو عمارت ہیں حضرت ٹپو سلطان جو ہندوستان کے پہلے مرد مجاہد ہیں اور انہوں نے ہندوستان کے لئے اپنا اولاد کو انگرزوں کے بیس میں گروی برک دیا تھا آپ سبھی جانتے ہیں بچہ بچہ ٹپو سلطان کی تاریخ جانتا ہے تو ہمیں ٹپو سلطان جہنتی منانے کا جتنا پرزور مطالبہ حکومت سے کرتے ہیں اتنا اور اپنی یہ مزاری ختم کرتا ہوں شکریہ